اسلام علیکم آج ڈیٹ ہے سیونت آف فیبری اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مندھنا ریٹیلز وینچرز لیمیٹیڈ کے دسمبر کے کورٹلی ریزلٹ کے بارے میں جی ہاں دسمبر کا کورٹلی ریزلٹ ریسنٹلی کمپنی نے اناؤنس کیا اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کمپنی نے اپنے دسمبر کے کورٹلی ریزلٹ میں کیسا پرفارم کیا ہے تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار چینل پر آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان فیوچر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوٹ کروں تو آپ کو نوٹفیکیشن ملتا رہے تو جیسے کہ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے اس طریقے کی ریگولر ویڈیو سے اپلوٹ کرتا رہتا ہوں ریگولر اپ ڈیٹ کیلئے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آگے بلاتے ہیں مندنا ریٹیل وینچرز لیمٹیڈ ٹوئنٹی ٹو روپیز پر یہ کمپنی بھی ٹیٹ کر رہے ہیں اور 19% percent کا powzitive return کمپنی نے آج کی ڈیٹ میں دکھایا ہے وہیں اگر ایک ہفتے کا ہم chart pattern دیکھیں تو 5% کا positive return ہے وہیں اگر ایک مہینے کا graph دیکھیں تو 8% کا positive return ہے ایک سال کی اگر بات کی جائے تو 50% کا positive return ہے وہیں اگر ہم 5 سال کا graph دیکھیں تو 90% کا negative growth ہے maximum میں اگر ہم جائیں تو maximum میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 91% کا negative growth ہے ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ انڈسٹری کو بیلونگ کرتی ہے کمپنی سمال کےپ کمپنی ہے 40 کروڑ کا صرف مارکٹ کیپلائزیشن ہے سٹاک ابھی رینک کر رہا ہے 2649 پر وہیں اگر ہم کمپنی پروفائل کی بات کریں تو دیکھ سکتے ہیں ماندنہ ریٹیل وینچر لیمٹیٹ لوکیٹیڈ ان تھانے انڈیا مینفیکچرز ٹیکسٹائل تو مینلی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بیلونگ کرتی ہے کمپنی اور ویبسائٹ کی بات کریں کچھ اس طریقے سے ویبسائٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماندنہ ریٹیل وینچرز تو mrvlindia.com ان کی ویبسائٹ ہے دیکھ سکتے ہیں our company was incorporated as ماندنہ ریٹیل وینچر لیمٹیٹ ڈیٹڈ 12 فیوری 2011 میں جو ہے یہ کمپنی انکورپرےٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری ڈیٹیل آویلبل اس سے پہلے یہ تھی ماندنہ انڈسٹریز لیمٹیٹ تو کچھ اس طریقے سے ویبسائٹ یہاں پر آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے کمپنی کی تو تیکسٹائل سے انڈسٹری کو بیلونگ کرتی کمپنی اب بات کر لیتے ہیں ذرا ویلیویشن کی سیکٹر کا پرائز تو ارنگ ریشو مائنس 428 ہے وہیں کمپنی کا پرائز تو ارنگ ریشو ہے مائنس 14.56 وہیں اگر ہم بات کریں پرائز تو بک ریشو کی سیکٹر کا پرائز تو بک ریشو ہے 6.37 وہیں اس کمپنی کا پرائز تو بک ریشو ہے 1.23 دیکھ سکتے ہیں کہ انڈر سیکٹر ہے پرائز تو بک ریشو وہیں اگر ہم بات کریں پی ای ریشو پی ای ریشو کی بات کریں تو دونوں نیگیٹیو میں ہیں ابھی وہیں اگر ہم بات کریں شیئر ہولڈنگ پیٹن کی تو شیئر ہولڈنگ پیٹن ایک بار دیکھ لیتے ہیں تو institution اور foreign institution تینوں کے پاس اپروکس نہ کے برابر holding ہے foreign institution کے پاس 0.42% کی holding لیکن یہ بھی بہت کم ہے وہیں retail کے پاس سب سے زیادہ holding ہے 66% کی وہیں اگر ہم بات کریں گے result کی تو according to screener.in Mandira Retail Ventures Limited کا December کا ہم quarterly result دیکھیں گے then ہم positive point اور negative point دیکھیں گے then last میں ہم دیکھیں گے intrinsic value تو ویڈیو کو بلکل بھی skip مت کریے گا complete ویڈیو دیکھیں گے تاکہ آپ کو complete information مل سکے تو quarterly result پہ اگر ہم جائے تو sales اگر ہم دیکھیں تو 0 crore کا جو sales تھا انکہ September کے quarter میں وہ December quarter میں بھی جو ہے لگ بھگ 0 crore ہی ہے 0.05 crore ہے تو اس کا مطلب ہے 5 lakh کا sale تھا ان کا December quarter میں operating profit جو ان کو دیوڑ کروڑ کا لگ بھگ نقصان ہوا تھا وہ December quarter میں بھی same ہے دیوڑ کروڑ کا نقصان ہے net profit کی اگر ہم بات کریں تو ان کو 1.39 crore کا نقصان تھا وہ 1.43 crore کا نقصان ہے same approach تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا sales بھی کم ہوا ان کا operating profit بھی لگ بھگ جو ہے نقصان ہی ہے اور net profit میں بھی نقصان ہے پچھلے کئی quarter سے اگر آپ دیکھیں گے خاص طور سے June سے اگر آپ دیکھیں تو گوھر کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا business لگ بھگ وہ ٹھپ سا ہو گیا ہے روک گیا ہے پورا business جو کی اس سے پہلے 35 crore 50 crore کا ہوا کرتا تھا June quarter سے لگاتار ختم ہو گیا ہے تو کھوکلی کمپنی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ابھی کمپنی کے کچھ business چل نہیں رہا ہے کوئی revenue نہیں ہے کمپنی کا تو ایسی کمپنی سے تھوڑا سا بچ کر رہے ہیں long term اگر آپ investment کرنا چاہتے ہیں تو مارکٹ کمپنیٹر ہیں ان کے عادیتی برلا shoppers stop future lifestyle v2 retail future enterprises future enterprises dvr یہ ان کے مارکٹ کمپنیٹر ہیں positive point negative point کیا ہے کمپنی نے اپنے کرز کو کم کیا ہے ساتھ ہی ساتھ کمپنی جو ہے almost debt free کرز مکت ہے یہ دونوں جو ہے positive point وہی negative point کی بات کریں تو interest coverage ratio کافی low ہے کمپنی کا sales growth company کافی خراب دکھا یہ پچھلے 5 سالوں میں promoter کی holding 33% جو کی بجے اگر ہم بات کریں return on equity تو وہ بھی 24% negative جنریٹ کیا ہے کمپنی نے اور debtor days کمپنی کی کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں تو یہ سارے کیا ہوگئے negative points ہوگئے اب بات کر لیتے ہیں overview کی تو according to ticker tape dot in مندنا retail venture کا اگر ہم intrinsic value دیکھیں تو اس کا کوئی sufficient data available نہیں ہے اگر return vs FD کی بات کریں تو FD سے اچھا return نہیں دیا ہے dividend اچھا پی out نہیں کرتی company entry point کے لحاظ سے ابھی یہ stock war bought zone میں نہیں ہے اور ابھی تک اس company میں کوئی بھی red flag نہیں ہے فیلحال تو یہ تھی میری ویڈیو مندنا retail venture limited کے دسمبر کے quarterly result کے اوپر ویڈیو میں نے positive points بھی بتا دیا یا negative points بھی بتا دیا اور آپ کو website کا references بھی دے دیا ہے تاکہ آپ خود بھی چاہیں تو research کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو educational purpose کے لئے تھا اب یہ آپ کو decide کرنا ہے کہ آپ کو اس stock میں invest کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو ویڈیو اپ لوگوں کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا تھوڑی سی بھی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا پہلی بار چینل پر آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی بھی نہ بھولیں